اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑچو تو آزم خان کی جگہ اب ٹی ٹوینٹی ٹیم میں شرجیل خان کو شامل کرنے کا فیصلہ تو اب یہ ساری نوازشیں مربانیاں قدردانیاں شرجیل خان کے لیے کیوں کی جارہی ہیں پہلے کوئی احساس نہیں تھا شرجیل خان کا پہلے یہ بندہ آپ کو نظر نہیں آرہا تھا اور اس کے علاوہ کیا بابا رازم کو ایک بار پھر قومی ٹیسٹ اور ٹی ٹوینٹی ٹیم کی کپتانی دی جارہی ہے لیکن کنگ کا ماننا بھی تو ضروری ہے نا آج یہ سب کچھ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں تو جہاں دوستو سب سے پہلے آپ کے لیے بڑی گوڈ نیوز ہے اگر آپ ہیں بابا رازم کے ریال فینز تو جہاں دوستو بابا رازم کو آپ ٹی ٹوینٹی سریز کے فوراں بعد ان ایکشن دیکھ پہیں گے بی پیل کے اندر جہاں دوستو بنگلہ دیش پریمبر لیگ کا آغاز انیس جنوری کو ہو رہا ہے لیکن پاکستان اور نیوزرنڈ کی ٹی ٹوینٹی سریز کا اختتام ہو رہا ہے اکیس جنوری کو یعنی کہ اکیس جنوری کے بعد بابا رازم بنگلہ دیش پریمبر لیگ میں آویلے بال ہو جائیں گے رانگپور رائیڈر کو اور بابا رازم دس فیبریری تک آویلے بال ہوں گے یعنی کہ اس کے بعد ایک ہفتہ بابا ریس لیں گے اور پھر پی ایسل کا آغاز ہو جائے گا سیونٹین فیبریری کو تو بابا رازم دس فیبریری تک آویلے بال ہوں گے اور بنگلہ دیش پریمبر لیگ کا جو ٹینتھ ایڈیشن اس مرتبہ ہونے والا ہے اس میں بابا رازم ان ایکشن نظر آئیں گے یار رمیز راجہ بھی اس کے اندر کو منٹری کرنے والا ہے یعنی کہ اس مرتبہ کچھ بہتری تو اس کے لئے پاکستان کو اور پلیئرز بھی ہیں جس میں سائم عیوب ہیں فخر زمان ہیں محمد رزوان ہیں احسان اللہ ہیں بابا رازم کی ٹیم کے اثر لیکن ریہیب کے وجہ سے شاید وہ مس کریں گے یہ ایڈیشن لیکن پاکستان کو اور پلیئرز بھی ہیں جس طرح نواز ہو گئے تو یہ سارے آپ کو بی پیل کے اندر ان ایکشن نظر آئیں گے لیکن ہم یہاں پر بات کریں گے شرجیل خان کو لے کر شرجیل کی اب فٹنس کن کو احساس ہو گیا کہ آزم خان جو ہے آزم خان کی فٹنس کی تو کوئی بات نہیں کرتا شرجیل نے دومیسٹک اندر آزم خان سے بہترین پر فارمیسز دکھا رہی تھی لیکن شرجیل کو نظرانداز کیا گیا لیکن اب منیجمنٹ سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ہم پی ایسل کے بعد جو ہمارا نیا پلین ہوگا اس میں ہم شرجیل خان کو ایز ایوپنر بھی ٹرائی کر سکتے ہیں لیکن پہلے ان کو کوئی حساس نہیں تھا شرجیل ان کے سامنے تھا اور بھی سارے پلیئرز ہیں مشہداد نے پر فارم کیا ہوا تھا لیکن ان کو نظرانداز کیا گیا لیکن اب جب آئینے میں موں دیکھ لیا ہے تو اب مجبوراً ان کو دوبارہ اپنے پرانے پلیئرز کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا اور یہ حقیقت ہے شرجیل خان کا اب ان کو احساس ہو گیا تاور توڑ اوپننگ بلے باز شرجیل جو پاور پلے میں گیند بازوں کا حال کرتا ہے وہ گیند باز ہی بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اس بات میں تو کوئی دورہ ہے نہیں نا تو اب ان کو آزم اور شرجیل کی فٹنس نظر آ رہی ہے آزم کی فٹنس تو خیرن کو اب بھی نہیں نظر آ رہی ہے کہ شرجیل کی فٹنس کی بات کرتا ہے اگر آزم کی فٹنس کی بات تو نہیں کرتے اور اس کے علاوہ اگر جہاں پر بات کریں بابا رازم کی تو شاہین شاہد نے تو بھائی کہا ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت دی تھی کونے سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنا دیا تو ہم بھی اس طرح کے دنوں پر انتظار کر رہے ہیں کہ ہم بھی انشاءاللہ اوپر چڑھیں گے مشکل اس وقت نظر آ رہا ہے لیکن پھر بھی بابا رازم اگر جتنا سوال ہے کہ ٹی ٹوئنٹی اور ٹیسٹ کی کپتانی بابا رازم ایک بار پھر سنبھالیں گے تو ایسا ہونا ناممکن ہے اب بابی بادشاہ اس طرح کا کرنامہ فرانجام نہیں دے گا اب بابا رازم نہ تو ٹیسٹ کی اور نہ ٹی ٹوئنٹی کے بلکہ کسی بھی فارمنٹ کی کپتانی نہیں لے گا کیونکہ بندے کا بلہ اب چلنا شروع ہو چکا ہے ایسے بیٹر پاکستان کو جتایا تو وہی پاکستان کے لیے بہتر ہے تو بارہ جناب بابا رازم کپتانی کسی بھی صورت میں نہیں لیں گے کوئی اور نیا کپتان آ سکتا ہے لیکن بابا رازم اب کپتانی دوبارہ ہی سنبھالیں گے اپڈیٹ سے چلے گے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا